اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے ہیمو کروماتوسس ہیمو ویسے آئرن کو کہتے ہیں کروم کلر کو کہتے ہیں پوسس پروسس کو مطلب یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر آئرن ہماری باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر اکیمولیٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم ہیمو کروماتوسس کہتے ہیں تو آئرن کے اکیمولیشن کی جو زیادہ مین جگہ ہے وہ لیور ہے ہارٹ ہے اور پینکریاز ہے اسی کی وجہ سے ہماری باڈی کے بہت سے فنکشن ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں یہ ہم آج چیزیں ڈسکس کریں گے ہیمو کروماتوسس دیفنیشن کے اکیمولیشن آئرن ہیمو کرنٹ کیمول آرگنز لائک لیور پینکریاز اور ہارٹ یہ دو قسم کا ہو سکتا ہے ہیری ڈیٹری بھی ہو سکتا ہے کچھ جینز ہیں اس کے اندر میوٹیشن کی وجہ سے ہیپسیڈین ہے یا ایچ ایف ای جین ہے اس کے اندر میوٹیشن کی وجہ سے آئرن اکیمولیشن زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آرگن متاثر ہوتے ہیں ایکوائیڈ ہے ایکوائیڈ تب ہوگا جب ہماری باڈی میں بلڈ ٹرانسفیون زیادہ ہوگی بلڈ ٹرانسفیون کب زیادہ ہوگی تھیلسیمیا اگر کسی بندے کو ہے یا مالو ڈسپلاسٹک سنڈروم ہے اس لئے اس کو بار بار ٹرانسفیون کی وجہ سے آئرن کی زیادتی ہو جائے گی اور آئرن اکیمولیٹ ہونے شروع ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی ہوتا کیا ہے آئرن ریگولیشن کیسے ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ٹوٹل جو باڈی آرگن ہے نا سوری باڈی پول ہے جو آئرن کا وہ ٹو ٹو سکس گرام ہوتا ہے ایڈلٹ میں پوائنٹ فائیف گرام جو ہے وہ صرف ہیپیٹو سائٹس کے اندر سٹور ہوتا ہے مطلب آدھا گرام اگر ہیموکروموٹوسس ہو جائے آئرن کی زیادتی ہو جائے تو آئرن یہ جو ہمارا چھ گرام تھا یہ پچاس گرام سے بھی زیادت ہو جاتے ہیں اور اس پچاس کا جو تیسرا حصہ ہے مطلب سیمٹین گرام یہ لیور ون تھرڈ وہ یہ لیور کے اندر اکیمولیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے آئرن جو ہے نا ہماری باڈی میں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ آئرن کو اس کو ایکسکریڈ اوٹ کیا جائے مطلب زیادہ مقدار ہیں اس لئے نا ریگولیٹڈ آئرن ایکسکریشن پروپر نہیں ہے ہیپسیڈین ایک ایسا پروٹین مالیکیول ہے جو آئرن کی کونٹیٹی کو کم کرتا ہے مطلب اگر ہیپسیڈین زیادہ ہوگی تو آئرن کا لیول کم ہوگا اگر اس کے اندر میوٹیشن آ جائے تو اس کے ورے سے ہیموکروموٹوسس ہو سکتا ہے ایک اور جین ہے اگر اس کے اندر میوٹیشن آ جائے تو آئرن ایکمولیشن زیادہ ہو جاتی ہے ٹرانسفرین ریسیپٹر کے اندر میوٹیشن آ جائے تو ہماری باڈی میں آئرن کی ایکمولیشن زیادہ ہو جائے گی اب اگر جس کے اندر آئرن ایکمولیٹ ہو جائے تو اس کو کیا ہوگا مردوں کے اندر یہ علامات جلدی ظاہر ہوتی ہیں عورتوں کے نسبت کیونکہ فیمیل میں منشل سیکل چل رہا ہوتا ہے جس کے ورے سے آئرن ان کا لاؤس ہو رہا ہوتا ہے تو اگر ان کے اندر آئکیومیلیٹ ہو رہا ہے تو ساتھ میں لاؤس بھی ہو رہا ہے تو اس ورے سے آئرن کے سمٹرم جو ہیں وہ بہت لیٹ اپیئر ہوں گے ہپیٹو مگیلی پیٹ بڑھا ہوگا لیور پڑھا ہوگا تو کمیلی پیٹ بڑھا ہوگا ابڈومنل پین ہوگا پیشنٹ کو سکن پیگمنٹیشن سکن کا کلر چینج ہو جائے گا ڈیپ ڈیپ ڈیز ملیٹس ہو سکتی ہے اگر وہ آئرن پیشنٹ کے پینکریاس کے اندر ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے آئیلیٹس جو ہیں آئیلیٹس آف لہنگر ہنس وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور انسلین پروڈیوس ہی نہیں ہوگی تو اس طرح ڈیپ ڈیز ملیٹس اگر ہارٹ کے اندر اکیومیلیٹ ہو جاتا ہے تو کارڈک ڈیس فنکشن ہو جائے گا آئیلیٹس جوڑوں کے اندر اگر اس کا اکیومیلیٹس ہو تو اس کی وجہ سے آئیلیٹس ہو جائے گا ہائیپو گانیڈیزم میل میں بھی اور فی میل میں دونوں قسم کی مطلب یہ جو سیکشول آرگنز ہے انس کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جائے گی سیروسس یا کارڈک ایشو کی وجہ سے پیشنٹ کے ڈیپ ہو سکتی ہے اور اس کے اندر دو سو پرسنٹ یا دو سو ٹائم زیادہ چانس ہوتا ہے کیسے ہماری باڈی کے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں لپڈ پور اکسیڈیشن کرواتا ہے لپڈ پور اکسیڈیشن سے کیا ہوگا کہ اس سے ہماری جو میمبرینز ہیں سیل میمبرین ہے مائٹو کونٹر کی میمبرین ہے ساری ڈیمیج ہو جائیں گی سٹیمولیشن آف کولیجن کولیجن پردکشن کے باتے ہیں ہماری لیور کے اندر سیلیٹ سیل ہوتے ہیں وہ جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کولیجن پردکشن زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سیروسیس ہونہ آشیر ہو جائے گی ڈی این اے ڈیمیج ہوگا ڈی این اے کو ڈیمیج کرتا ہے آرہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہپیٹو سیلیلر کارسینومہ کی طرف سیلز جانا شروع ہو جائیں گے اس کی ٹریٹمنٹ یا پریونچن کیا ہے ایٹ کین بے ڈیاغنوز بیفور کی ریورسیبال ٹیشو ڈیمیج ہم اس سے پہلے کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے ہم اس کو ڈیاغنوز کر سکتے ہیں آئرین لیول سے اس کے بہت زیادہ فیرٹین کا لیول ہے ہٹروزائیگیٹ اکیمولیٹس آئرین بٹ نوٹ دا لیول آف ٹیشو ڈیمیج ایسی جی کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ جنیٹک ٹیس آرڈ بھی ہے تو جو ہٹروزائیگوٹ ہوں گے جس کا اندر ایک جین ٹھیک ہوگی ایک بیمار ہوگی تو وہ لوگ اس کو اگر ہم پہلے سے ڈیاغنوز کر لیں تو ہم اس کو سیوریٹی سے بچا سکتے ہیں ریگلر فیل بوٹمی ریڈیوز آئرین لوڈ اینہنس لائف ایکسپینٹنسی اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ریگلر بلڈ دیتا رہتا ہے یا فیل بوٹمی کرواتا رہتا ہے اس سے اس کا آئرین لوڈ کام ہوتا جائے گا کیونکہ ہمارا جو آئرین ہے میکسیمم ہمارے آر بی سی کے اندر ہوتا ہے تو جب اس کا کسی بندے کے آر بی سی ہیموکلومن کام ہوتی جا رہی ہوگی تو آئرین اس کا ڈیپلیٹ ہو جائے گا اور اس کی زیادہ اکیمیلیشن نہیں ہوگی تو یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے ہیموکرومٹوسیس کے حوالے سے ہوتا کیا ہے آئرین اوور لوڈ ہو جائے کسی بھی باڈی آرگن میں نارمل کتنا ہوتا ہے زیادہ کتنا ہو جائے ہوتا ہے 50 گرام تک اور پھر لیور گندر آ جائے گا اس کی وجہ سے پیشنٹ کو کیا کیا ہوگا لیور کو آئرین ڈیمیج کیسے کرتا ہے یا اوورال ہماری باڈی کے سلز کو اس کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ڈیاگرام ہے اس کو آپ دیکھ لیں ہیموکرومٹوسیس میل میں زیادہ ہوتا ہے فیمیل کی نسبت ایج جیسے بڑھتی جائے گی کبھی اس کے ایفیکٹس آئیں گے اس کے ایفیکٹس کم آئیں گے ہاں اگر پوسٹ مین پازل سٹیج ہے تو اس کے ایفیکٹس کم آئیں زیادہ آئیں گے کیونکہ پریمری کیا ہوگا ہپیسٹین لیول کام ہو جائے ٹھیک ہے ایچ ایفی جین موتیشن آجائے ہریڈیٹری ہوگا سیکنڈری کیا ہوگا تھالسین میں ہو جائے سٹو بلاسٹکنی میں ہو جائے یا کوئی بھی ریپیٹر ٹرانسیون والی ایسا کوئی پرابلم جس کے ایفیکٹر ٹرانسیون ہو رہی ہیں انکریز آئرن ابزورپشن ہوگی صاف درہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہماری باڈی میں جانے کا کہ آئرن ہماری باڈی میں زیادہ زیادہ آبزار ہوگا تو جائے گا ٹھیک ہے فری ریڈیکل انجری کرے گا آئرن ڈیپوزٹ ہو جائے گا سیل میں سیل کی کوئی ڈیتھ کرائے گا فائبروسیس بہت امپورٹنٹ ہے فائبروسیس مین سیروسیس وہ کولیجن پروڈکشن زیادہ کرواتے ہیں جتنے زیادہ کولیجن پروڈکشن زیادہ ہوگی ہمارے جو سیروسیس ہے وہ اتنا زیادہ ہو دی جائے گا ہم اس کو ڈیاغنوز کیسے کر سکتے ہیں لفٹز کریں گے آپ کو جو لیور فنکشنز ہیں وہ بہت ڈی رینج ملیں گے اس کے علاوہ ہم اس کی پریشن بلو سٹیننگ کروا سکتے ہیں لیور کی بی آکسی سے آئرن پروفائل کرا سکتے ہیں سیرم آئرن سیرم فیرٹین ٹرانسفرین سیچوریشن ٹی آئی بی سی ٹوٹل آئرن برننگ کپیسٹی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جنیٹک انیلیسس کرا سکتے ہیں اس میں جو ہماری ایچ ایفی جین ہے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مونو زیگوٹیک ہے یا ہیٹرو زیگوٹیک ہے ٹیٹ میٹ میں اسے ریگولر فلباطمی کروانی چاہیے ریگولر فلباطمی کر رہیں گے تو اس کا آئرن لوڈ کم ہوتا جائے گا آئرن چیلیٹرز دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی میڈیسن ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لحاظ سے ہیمو کروموٹوسس کے حوالے سے یہ ساری اہم باتیں ہیں انس کو آپ پڑھیں سمجھیں اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو نہ سمجھ آئیے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کی پوائنٹ سمپل یہ آپ یاد رکھنے آئرن آور لوڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈائیٹ کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایکس گریڈ اوٹ بھی اتنا نہیں ہوتا تو اس کو ہم فلباطمی کے ذریعے ہم منز کر سکتے Thank you so much اللہ حافظ